اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گلاوٹی کباب بنانے کی ریسٹی شیئر کروں گی تو بخرید پہ ان کو بنانا تو بنتا ہے کیونکہ کباب بخرید کے منیوں کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہوتا ہے ضرور سے ہر گھر میں بنتے ہیں اور ان گلاوٹی کباب کو بنائیں گے تو یہ دیفنیٹلی سب کو بہت پسند آئیں گے تو یہاں پہ میں نے مٹن کا قیمہ لیا ہے اور 85% میں نے یہاں قیمہ لیا اور 15% میں نے اس میں فیٹ ڈالوائیا ہے تو فیٹ ضرور ڈالوائیے گا چھنی پہ 10 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر مکسی کے جار میں ڈال کے میں نے اس کو باریک پیس لیا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ حردھنیا لے لیا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون ہوگا دھو کے اس کو میں نے جار میں پیس لیا ہے اور یہ ہے 4 ٹیبل سپون پپیتا اس کو بھی ڈال کے پیس لیا ہے جار میں اور یہ ہے 2 ٹیبل سپون فریش کریم فریش کریم نہیں ہے آپ کے پاس تو دودھ پر جمی ہوئی بالائی لے سکتے ہیں یہ ہے 4 سے 5 ہری مرچ اس کو بھی جار میں ڈال کے پیس لیا ہے یہ ہے میڈیم سائز کا پیاز اس کو بھی میں نے فرائی کر کے اور جار میں ڈال کے دردرہ سا پیس لیا ہے اور یہ ہے چار ٹیبل سپون بھونے چنے کا پاورڈر اگر بھونے چنے آپ کو آسانی سے نہیں مل رہے ہیں تو آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں اس جگہ پہ اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور آدھا ٹیبل سپون ہے ادھرک کا پیسٹ اور یہاں پہ یہ ہے ایک ٹی سپون نمک اور یہ ہے ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر میں نے یہاں پہ لے لیا کچھ ہول سپائسز یہ ہے کواب چینی ایک ٹی سپون اور یہ ہے ایک ٹی سپون سوپ یہ ہے ایک ٹیبل سپون خش خش اور یہ ہے جاویتری پھول یہ ہے چار سے پانچ چھوٹی لائچی ہری یہ کالی بڑی لائچی ہے اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون سپائس زیرا یہ ہے سات سے آٹھ لاؤں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کالی مرچ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ پندرہ سولہ کاجو لے لیا ہے اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون چیرونجی اور یہاں پہ ہے گلاب کی کچھ پنکڑیاں جن کو میں نے آون میں سکھا لیا ہے اور آپ چاہے تو ان کو دھوپ میں بھی سکھا لیجیے گا اور یہ ہے دو پینچ زافران میں نے پانی میں تھوڑے سے پانی میں ان کو بھیگا دیا ہے یہ ہے دو ٹیبل سپون دیسی گھی اگر گھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بٹر کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہے میڈیم سائز کا نیبو تھا تو یہ نیبو کا رس ہے میرے پاس اور یہ ہے روز وارٹر ایک ٹی سپون اور یہ ہے کیوڑا وارٹر ایک ٹی سپون اور اس کو مجھے کاجو اور چیرونجی روز پٹلز مکسی کے جار میں ڈال کے اس کو پیس لیں گے ہم اور یہ جو میں نے دکھایا تھا آپ کو کچھ مسائلیں ان کو بھی جار میں ڈال کے فائن پاورڈر بنا لوں گی میں اور اب میں یہاں پہ اپنا باریک پیسے ہوئے قیمے میں ڈالوں گی یہ جو پپیتہ پیسا ہوا تھا اور یہ بھونے چنے کا پاورڈر ہری مرچ جو پیس لی تھی اور یہ ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا اور ہرہ مرچ تو آپ ایک ساڑ بھی پیس سکتے ہیں اور یہ میں نے جو دردرہ سا پیس لیا تھا فرائی کیا ہوا پیاز لہسن ادرک کا پیسٹ کوشش کریے گا کہ منیم پانی ہو زیادہ پانی نہ ہو نہیں تو کباب جو ہیں گیلے ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں ڈالوں گی لال مرچ پاورڈر اور یہ نمک اور یہاں پہ یہ میں ڈالوں گی زافران اگر آپ کے پاس زافران ہے تو ڈالیے گا نہیں آوائٹ کر دیجئے گا اور یہاں پہ میں ڈالوں گی جو یہ کریم دودھ کی جمی ہوئی آپ بالائی بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ڈالوں گی جو کاجو اور چرونجی روز پٹلز کا یہ پیسٹ اور یہاں پہ یہ نیبو کرس اور یہ کیوڑا واتر اور یہ ہے روز واتر اور یہاں پہ میں ڈالوں گی یہ جو میں نے دیسی گھی لیا تھا دیسی گھی اگر نہیں ہے تو آپ بٹر اور وائل کا ریفائن وائل کا استعمال کر سکتے ہیں اور میں اچھے سے ان کو اپنے ہاتھوں کے مدد سے چار سے پانچ منٹ تک ملا لوں گی میں نے یہ تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اور اب میں سپائسی مسالے اس میں جو پاورڈر بنایا تھا اس میں ڈال کے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں سے مکس کر لیا ہے اس کا ٹیپچر دیکھئے اسی طریقے سے آپ کو کیمے کو جو ہے باریک باریک پیسنا ہے اب میں اس میں ایک اس موکنگ فیلیور دوں گی کٹوری رکھوں گی یہاں تو رکھ لیں گے فائل پیپر اور یہاں پہ میں کوئلر ڈالوں گی اور اس میں ڈالوں گی ذرا سا وائل اور اس موکنگ فیلیور اس میں ڈھک دوں گی اب میں یہ کٹوری ہٹا لوں گی اور اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی ایک لیٹس سے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی جتنا اچھا مارینیشن کے لیے رکھ دیے جائے گا اس کو تو اتنی اچھے ہمارے گلاوٹی کباب بن کے تیار ہوں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ گلاوٹی کباب کا مکسر جو ہے مارینیشن ہو چکا ہے اور ہم اس کو ہاتھوں میں اپنے تیل یا گھی اپلائی کر لیجئے گا اور کباب کا شیپ بنائیں گے کباب کا شیپ جو ہے میڈیم بنائیں گے نا بہت چھوٹا بنائیں گے نا بہت بڑا بنائیں گے کیونکہ یہ بننے کے بعد شیرنگ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس شیپ میں ہم سارے اپنے گلاوٹی کباب بنا لیں گے اس طرح سے اب ہم اپنے یہاں پہ کبابوں کو فرائی کر لیں گے فلیم کو آن کر دیا یہ پین رکھ دیا ہے اب اس میں دو ٹیبل سپون ویل ڈال دیں گے ڈی فرائی نہیں کرنا ہے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے اور اس طرح سے ہم اپنے اس میں سارے کبابوں کو رکھ دیں گے یہ دیکھئے سارے کبابوں کو ہم نے پین میں رکھ دیا ہے اور ان کو ایک منٹ ہو جائے تو پھر ان کو چینج کریں گے اور فلیم کو میڈیم کے کر دیں گے تو یہ دیکھئے ہم ایک منٹ ہو گیا ہے اور ان کو میں چینج کر لوں گی اسی طرح سے چار سے پانچ بار میں ان کو اولٹ پلٹ کر کے سیک ہوں گی جب تک یہ نائسلی کوک ہو نہیں جاتے ان کو میں چار سے پانچ بار پلٹ پلٹ کے سیک لوں گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارے کباب کوک ہو گئے ہیں اور میں نے اولٹ پلٹ کے اچھے سے سیکھ لیا ہے اب یہ سیکھ گئے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھئے یہ دیکھنے میں کتنے یمی لگ رہے ہیں کھانے بہت ٹیسٹی ہیں یہ دیکھئے کتنے شاہین دار ہیں سارے گلاؤٹی کباب نکال لوں گی اور اسی طریقے سے میں دوسرا بیچ فرائی کر لوں گی میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ دیکھئے کتنے اندر سے جوسی ہیں کتنے سوفٹ ہیں اور آپ لوگوں کو پسند آئیں گے انشاءاللہ آپ انسٹرگرام پیج کو فالو ضرور کریے گا تھانکی فور واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ لیڈیو لیڈیو